جب شبہ بارات کی رات آتی ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں کئی سارے سوالات آ جاتے ہیں کہ اس رات میں جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنے رکعت نفل نماز ہمیں اس رات میں پڑھنی چاہیے کونسی سورہ پڑھنی چاہیے نیت کس طریقے سے کرنی ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کس کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ تمام سوال جب ہم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانے گے حدیث شریف سے کونسی نمازیں ثابت ہیں اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اس رات میں آپ لوگ جو بھی نمازیں ادا کریں گے سب کے الگ الگ فائدے ہیں تو آپ کو کونسی نماز پڑھنی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس رات میں ہمیں شبے برات کی نفل نماز کو ادا کرنا ہے تو دوستو منگل کی رات یعنی کہ ٹوزڈے کی رات کو سات مارچ دوہزار تئیس کو رات میں آپ لوگ ان نفل نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس رات کو ہم تمام لوگ نجات بالی رات رحمت بالی رات برکت بالی رات اور پربان ملنے والی رات بھی کہتے ہیں یہ مبارک رات یعنی کہ شبے برات کی رات صرف عبادت کی رات ہے ہم سبھی اپنے رب کے محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وطالہ کی ہمیشہ مدد چاہتے ہیں اور ہمارا رب رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں کی خواہش پوری کرتا ہے بس ہمیں مانگنے کا سلیکہ ہونا چاہیے اور ایسا سلیکہ اللہ تبارک وطالہ نے کئی طرح سے اپنے بندوں کو نوازا ہے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم دیتے چلیں کہ شبے برات کی نماز یعنی کہ شبے برات کی رات میں الگ الگ طرح سے نفل نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے جن کا طریقہ شریعت میں بھی موجود ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر سبھی نمازیں کس طریقے سے ادا کرنی ہے ان کا درست طریقہ بتائیں گے جس سے آپ شبے برات میں صحیح سے نماز ادا کر کے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش پا سکیں گے اور ساتھی ساتھ خوب سارے دولت سباب و نیکی سے مالا مال ہوں گے اور آپ کی ہر ایک نیک اور جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پر بعد نماز عشاء کے شبے برات کے نفل ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے عشاء کے بعد شبے برات کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے عاشق رسول عشاء کے بعد ہی شبے برات میں شرکت فرماتے ہیں پہلے آپ یہ دو رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے اس کے بعد آخیر میں شبے برات کی سبھی طرح کے فضیلت رحمت ببرکت بھری نماز ادا کرنے کا طریقہ جانیں گے اور پھر اپنے نامائے عمال میں نیکیوں کا امبار شامل کر لیں گے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ شبے برات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے تو جو آپ کو عشاء کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے وہ اس طریقے سے ہے لیکن ایک چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں باقی کی جتنی بھی نمازیں ادا کی جائیں گی وہ اسی طریقے سے کی جائیں گی بس اس میں رکعت کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا وہ ابھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر سمجھا دیں گے پہلے آپ لوگ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں اس کے بعد اس طریقے سے شبے برات کے دو رکعت نفل نماز ادا کریں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو شبے برات کے دو رکعت نفل نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز شبے برات کی نفل کی باست اللہ تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اسی طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سنہ یعنی کہ سبحانہ کاللہمہ و بی حمدی یہ پورا پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پورا پڑھیں اور آخر میں آمین کہیں پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ کلولہ شریف کو دس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ وقبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں یہاں پر آپ کو رکو میں تین بار پانچ بار یا سات بار سبحانہ ربی العظیم پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سمی اللہ علی من حمیدہ اور ربنا لکل حمد کہتے ہوئے رکو سے اٹھیں یعنی کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ وقبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں سجدے میں آپ لوگ تین بار پانچ بار یا سات بار سبحانہ ربی العالی پڑھیں پھر اللہ وقبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے فوراں بعد اللہ و اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں یہاں بھی آپ کم سے کم تین بار سبحانہ رب العالیٰ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ و اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ کو اعوذو اور بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پورا پڑھیں سورہ فاتحہ پورا پڑھنے کے بعد اہستہ سے آمین کہیں پھر اس کے بعد آپ کو دس مرتبہ سورہ اکلاس یعنی کے کلوولہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں اسی طریقے سے کم سے کم تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ سبحانہ رب العظیم پڑھیں اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکو سے اٹھیں پھر اللہ وقبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور تین بار سبحانہ رب العالی پڑھیں اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے فوراں بات اللہ وقبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ کم سے کم تین بار زیادہ سے زیادہ سات بار سبحانہ رب العالی پڑھیں اور پھر اس کے بعد قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں بیٹھنے کے بعد آپ اتعیات پڑھیں اتعیات پڑھتے ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر جب پہنچے تو داہینے ہاتھ سے شہادت بالی انگلی کو کھڑا کر دیں اتیاد پورا پڑھنے کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دعائے ماسورہ پڑھیں اور سلام پھیل لیں یہاں پر آپ کی شبے بارات کی دو رکعت نفل نماز مکمل ہوئی اسے آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے صرف آپ کو ایگزامپل کے لیے دو رکعت نفل نماز بتائی ہے اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد کر لیجئے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو دو دو رکعت کر کے سو رکعت نماز ادا کرنی ہے اگر آپ لوگ اس رات میں اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے سو رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے تو اس کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شبے بارات میں سو رکعت نفل نماز ادا کرے جس طریقے سے ابھی بیان کیا گیا اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے تو اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کی طرف ستر بار نگاہ فرمائے گا یعنی کہ اس بندے کی طرف ستر بار دیکھے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتوں کو پورا فرمائے گا اس بات کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اگر آپ لوگ یہ سو رکعت نفل نماز آج کی رات میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کی طرف ستر بار دیکھے گا اور ہر ایک نگاہ میں ستر دعاوں کو قبول فرمائے گا ایک بار دیکھنے سے ستر حاجتیں پوری ہوں گی اور ستر بار اللہ تبارک وطالعہ آپ کی طرف دیکھے گا اگر آپ نے یہ سو رکعت نماز ادا کی اور سب سے خاص بات بتاؤں اس کی کیا ہے ان تمام حاجتوں میں جو اللہ تبارک وطالعہ آپ کی قبول فرمائے گا اس میں سب سے چھوٹی حاجت اس انسان کی مغفرت اور بکشش ہے اب سوچو سب سے چھوٹی حاجت آپ کی مغفرت اور بکشش ہے تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تبارک وطالعہ آپ کی قبول فرمائے گا تو آپ لوگ آج کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد دو دو رکعت کر کے سو رکعت نفل نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طریقے سے ضرور ادا کر لیں اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ ان نفل کو نہیں پڑ سکتے کسی مجبوری کی بجا سے تو آپ لوگ شبے بارات کی رات میں کم سے کم بارہ رکعت نفل نماز اس طریقے سے ضرور ادا کریں شبے بارات کی رات میں دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نفل نماز اس طریقے سے آپ کو ادا کرنی ہے جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا تھا ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اکھلاس جو ابھی بتائی گئی تھی اسی طریقے سے ادا کرنی ہے اور دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے پہلے آپ نے نیت کی دو رکعت نفل نماز ادا کی تو آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے دو رکعت نفل کے بعد جب آپ جا نماز پر بیٹھ جائیں تو آپ کو دس مرتبہ چوتھا کلمہ جو آپ لوگوں کی سکرین پر ہے آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان رکھنا اس کلمے کو آپ کو دو رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد دس بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کی سکرین پر ہے جب آپ دس مرتبہ چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو درود پاک جو بھی درود پاک آپ کے یادوں سو مرتبہ پڑھ لینا ہے خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو بار پڑھ لیں گے تب بھی ایک ہی بات ہے یہ بھی ایک درود پاک ہے اتنا پڑھ لیں اس کے بعد آپ پھر سے دو رکعت نفل نماز عدا کریں اور پھر اسی طریقے سے اس عمل کو کریں دس مرتبہ چوتھا کلمہ اور دس مرتبہ تیسرا کلمہ اور سو بار درود پاک اس کے بعد پھر سے دو رکعت نفل نماز عدا کریں اور پھر اسی طریقے سے عمل کریں اسی طریقے سے دو دو رکعت نفل نماز کر کے آپ کو ٹوٹل بارہ رکعت نفل نماز اسی رات میں ادا کرنی ہے آپ چاہیں تو سو رکعت ادا کر لیں اس کے بعد یہ بارہ رکعت پھر سے ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص یہ بارہ رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیازمند امتی شب بارات میں دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نفل نماز ادا کرے جس طریقے سے ابھی بتاہے گئے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک وطالعہ ٹال دے گا اور اللہ تبارک وطالعہ اس انسان کی عمر میں بھی برکت ادا فرمائے گا ایک اور حدیث شریف پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شب بارات کی رات میں دس رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاس کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی ابھی تک آپ کو میں نے جو بتایا اس میں دس مرتبہ سورہ اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھنا ہے لیکن اس میں آپ کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دس رکعت ادا کرنی ہے دو دو رکعت کر کے نیت آپ کو ویسے ہی کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا علکہ ہے جیسے آپ نیت باندھ کے کھڑے ہوں تو ایک مرتبہ سنا یعنی کہ سبحانہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں ایک مرتبہ اور پھر اس کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھیں ریکو کریں سجدے میں جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاس پڑھیں رکو میں جائیں سجدے میں جائیں قائدے میں بیٹھ جائیں اتحیات درودِ ابراہیمی پڑھ کے سلام فیر لیں اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے دس رکعت یہ نفل نماز ادا کر لی شب برات کی رات میں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالعہ تو آپ چاہیں تو یہ بھی نفل نماز ادا کر سکتے ہیں ان تینوں نمازوں کے ساتھ ساتھ اب شب برات کی ایک اور نماز آتی ہے یہ آخری ہے آپ لوگ دھیان سے سن لو وہ نمازیں جو آپ کو بتائی گئیں وہ عشاء کے بعد کی تھی لیکن یہ نماز آپ شابان کی پندرہ تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں گے اس میں آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے دو دو رکعت کر کے نفل نماز ادا کرنی ہے لیکن نیت باندھنے سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ اے اللہ ان دو رکعت نفل نماز کی برکت سے تو مجھے خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی ادا فرما اس نماز کو آپ نورمل نفل نماز کی طرح ادا کر سکتے ہیں میں ایک بار آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نفل نماز شب برات کی باست اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو یا رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر چاہیں آپ یہ کہلیں مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یا یہ کہلیں رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پہلی رکعت میں آپ کو ایک مرتبہ سنہ پڑنا ہے پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑنا ہے پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اکلاس پڑنا ہے رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت میں آپ کو سنہ نہیں پڑنی ہے سیدھے آپ کو سورہ فاتحہ پڑنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اکلاس یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھنی ہے رکو کرنا ہے سجدے میں جانا ہے قائدے میں بیٹھ جانا ہے سلام فیل لینا ہے اسی طریقے سے آپ کو نورمل نماز کی طرح اس کو عدا کرنا ہے لیکن اس میں یہ ہے دعا پہلے مانگنی ہے اس کے بعد عدا کرنا ہے جب آپ ایک بار یہ دو رکعت نفل نماز دعا مانگنے کے بعد پڑھنے اس کے بعد پھر سے آپ کو دو رکعت عدا کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس طریقے سے دعا مانگنی ہے اے میرے اللہ ان دو رکعت نماز کی برکت سے ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرما اس کے بعد یہ دو رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد دو رکعت اور ادا کریں اس سے پہلے اس طریقے سے دعا کریں اے میرے رب ان دو رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا اس کے بعد پھر سے دو رکعت نماز ادا کریں جب آپ اتنا کر لیں تو اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کو ایک مرتبہ کریں یعنی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی یہ رات قسمت بالوں کو نصیب ہوتی ہے آج کی رات میں لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں کب کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے کب کس کی موت آنے والی ہے کب اپنی زندگی سے کوئی رخصت ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں آج کی رات میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں جتنی بھی نمازیں آج کی رات میں آتی تھیں وہ ساری نمازیں میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر مکمل طریقے سے بیان کر دیں باقی اس رات میں کیا کیا عمل کرنا ہے اس کے اوپر ہم سیپریڈ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو لسٹ میں جائیں وہاں پر آپ کو عمل مل جائیں گے آج کی رات میں جو جو آپ کو پڑھنا ہے نیچے جیت ورڈ لکھا ہوا آرہا ہے اس پر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے دوستو میں نے آج تک آپ کو زیادہ فورس نہیں کیا ہے بارہال یہ نماز کا معاملہ ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آج کی رات میں کوئی درست طریقے سے نماز عدا کر لیں اگر ایک بندے نے بھی آپ کی وجہ سے دو رکعت نفل نماز عدا کر لی تو آپ لوگ سونچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا ہو سکتا ہے یہی آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اللہ کے واسطے اتنا کام کر دیجئے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد ضرور کیجئے پہلی بار میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو شیئر کر دینا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوہس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں